انسانی حقوق کے معروف کارکن جسونت سنگھ خالرہ کی زندگی پر مبنی دلجید دوسانچ کی آنے والے فلم پنجاب پچانوے کو بھارتی سنسر بورڈ یعنی سی بی ایف سی کی جانب سے سنسرشپ کے متعدد مطالبات کا سامنا ہے مٹڈے کی ایک رپورٹ کے مطابق سنسر بورڈ نے ابتدا میں فلم سے پچاسی مناظر حفظ کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن ریویین کمیٹی کے جائزے کے بعد اتعداد ایک سو بیس گٹس تک جا پہنچی ہے ان مطالبات میں سب سے متنازہ مطالبہ مرکزی کردار جسونت سنگھ خالرہ کا نام تبدیل کرنا ہے جسے بورڈ نے ستلج رکھنے کا مشورہ دیا ہے جو پنجاب کے دریاؤں میں سے ایک ہے فلم کے پروڈیوسرز نے اس تبدیلی کی سخت مخالفت کی ہے کیونکہ خالرہ سکھ برادری میں ایک معزز شخصیت ہیں اور ان کا نام تبدیل کرنا ان کی مراز کی توہین آمیز سمجھا جا رہا ہے اس کے علاوہ سینسر بورڈ نے فلم کے عنوان پنجاب پچانوے کو بھی تبدیل کرنے کی تجویز دی ہے جس میں پنجاب کے اس سال کا ذکر ہے جب سجونت سنگھ خالرہ غائب ہوئے تھے مزید براہ بورڈ نے سکھ مذہب کی مقدس کتاب گربانی پر مبنی ایک منظر کو حفظ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے فلم میں پنجاب اور زلہ ترنتارن کے کسی بھی ذکر کو ختم کرنے اور کینیڈا اور برطانیہ کے حوالے سے دی گئی باتوں کو نامناسب قرار دے کر انہیں بھی نکالنے کا مطالبہ کیا گیا ہے پروڈیوسرز نے سینسر بورڈ کے ان مطالبات کو غیر ضروری اور فلم کی اصل کہانی کے ساتھ نائنصافی قرار دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ فلم حقیقی واقعات اور گواہیوں پر مبنی ہے اور اسے تبدیل کرنا اس کی سچائی کو متاثر کرے گا اس فلم کی دایتکاری ہنی تریحان نے کی ہے اور اسے رونی سکرو والا نے میک گفن پکچرز کے ساتھ پروڈیوس کیا ہے اس فلم میں ارجن رام پال اور سرندر وکی بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں